ایک چور ہے اس نے چوری کی اور ایک وہ ہے جس کے گھر میں چوری ہوئی چوری کرنے والے نے بھی سجدہ کیا اور جس کے گھر میں چوری ہوئی اس نے بھی سجدہ کیا جس کے گھر میں چوری ہوئی اس نے یہ سجدہ کیا کہ یا اللہ جس نے میرے اوپر یہ ظلم کیا اس کو ضرور تکلیف پہنچے اس کو ضرور پکڑا جائے اور اس کو سزا ملا تکلیف ہوئی نا ہمیں اس لیے جس نے چوری کی اس نے اللہ کے سامنے سجدہ کیا اگر رب ہمیں یہ اجازت دیتا ہے کہ ہم اس طرح سے سوچیں کیونکہ یہ سوچ ہماری اپنی پیداوار نہیں ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے اندر یہ صلاحیت ڈالی ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ اگلا کیا سوچتا ہے یا اگلے کو کیا محسوس ہوتا ہے یا اگلا کس angle سے بات کرنا چاہ رہا ہے تو پھر بات کرنا بات منوانا کسی ایک بات کے بالانس کو پکڑ لینا کسی middle ground پر آ جانا اتنا مشکل نہیں ہوتا نہیں ہے بات کرنا اتنا مشکل unless until ہمارا بچمن میں self confidence لو ہو ہماری self esteem لو ہو ہمیں بہت سارے بولیز ملے ہو پھر that is a totally different track پھر the people in your life are not the villains then you need to work on yourself اور میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں کہ کسی پہ بری اٹھانے سے پہلے یا کسی کو یہ کہنے سے پہلے کہ وہ برے ہیں وہ برے ہیں وہ برے ہیں وہ assertive ہیں وہ ایسے ہیں وہ سخمزاج ہیں پھلیز سمجھیں کہ ہمارے اندر qualities ہیں کہ ہم بات کر سکیں کیا میرے اندر self confidence ہیں کیا میرے اندر limiting beliefs جو ہیں ان کو میں overcome کر سکتی ہوں کیا میں اپنے self doubt کو ختم کر سکتی ہوں کیا میں اپنے اندر patience پیدا کر سکتی ہوں کیا میں لکھ لوں پہلے اپنے objectives understand کر لوں یہ ساری چیزیں سیکھنی پڑتی ہیں اور خود سے کرنی پڑتی ہیں اس کے بعد آپ جو ہوتے ہو اس کے بعد آپ assertive ہوتے ہو اس کے بعد آپ جب no کرو گے تو آپ کو یہ ڈرنی ہوگا کہ وہ نراز ہو جائے کیونکہ اگر آپ کو بات کرنے سے پہلے یہ آپ نے سوچ لیا کہ اس سے میری بات سننی نہیں اور اگر آپ نے بہادر ہو کے کہہ لیا کہ نہیں جی میں no کیوں گی اس بات پہ اور پھر جیسی اگلے بندے کا mood off ہوا یا خراب ہوا یا کسی نے آپ کے بارے میں کہہ دیا کہ وہ تو انتہائی تمیز ہے وہ تو کسی کا لحاظ ہی نہیں کرتی وہ تو مو پہ منع کر دیتی ہے ہماری society کی expectation یہ ہے کہ نہ نہیں کہنی نہ نہیں کہنی کس کو نہ نہیں کہنی کیوں نہ نہیں کہنی اس بات کو ہم نے define ہی نہیں کیا نہ وہاں کہنی ہے جہاں پہ نہ جائز بات ہو رہی ہو نہ وہاں پہ کہنی ہے جہاں پہ بات سمجھ میں نہ ہو رہی ہو بندہ کہ نہیں ایک سیکنڈ ٹھہر جائے مجھے نہیں آپ کی بات سمجھ آئی مجھے آپ کا perspective نہیں سمجھ آ رہا please explain it more نہ وہاں پہ کہنی ہے جہاں پہ آپ clearly کہہ سکو اس میں تو میرا کوئی فائدہ نہیں ہے نہ میری دنیا کا فائدہ نہ میری آخرت کا فائدہ نہ میرے بچوں کا فائدہ نہ میرے شوہر کا فائدہ میں یہ کیوں کروں گی میں یہ کام کیوں کروں what am I going to gain not just in the worldly terms but even in the آخرہ terms یہ finite mindset ہوتا ہے جب ہم صرف اگلی چند لمحوں تک کی تسکین کا سوچ رہے ہوتا ہے animal instinct ہو گیا کہ مطلب یہ میں پورا یہ میں حاصل کرلوں تو میری تسکین ہو جائے گی وہ تسکین کتنی دیر تک کے لیے جائے گی میں اس کو نیشہ دکھا لوں اس جگت بازی میں 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 اس سے جیت جاؤں تو میں اس کو مو بند کرا دوں میں اس کی وزتی کرا دوں تو it's good نہ in itself saying no and saying yes کہ differentiation ہونی چاہیے ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ where are we supposed to say yes and where are we supposed to say no